السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقرہ کی آیت نمبر دو سو نو اور دو سو دس ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن ذَلَلْتُمْ فَإِن پَسْ اَگَرْ ذَلَلْتُمْ تُمْ فِسَلْ جَاؤ نیا لفظ ہے اس کو یاد کر لیں تم کے معنی تم ذَلَلْتُمْ فِسَلْ گَئے اگر تم فِسَلْ گَئے مِن بَادِ مَا مِن کے معنی سَي بَاد کے معنی بَاد مَا کے معنی کہ اس کے بعد کہ جَا أَتْكُمْ آ چکی تمہارے پاس جَا آپ کئی بار پڑ چکے ہیں پہنچ جانا آ جانا کُمْ تمہارے پاس جَا أَتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتِ بَيِّنَاتِ جَا أَتْكُمْ فَآلَمُونَ پَسْ تُمْ جَانْ لُوْ آَلَمُونَ اب کئی بار پڑ چکے ہیں آئین لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے جو علم ہوتا ہے اَنَّ اللَّهَ كِبِي شَكْ اللَّهِ عزیزٌ حَكِيمٌ عزیز ہے حکیم ہے عزیز کہتے ہیں زبردست کو اور حکیم حکمت والا بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ پھر اگر تم واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اگر تم فصل گئے تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے حل اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کیا حل کا لیکن اگر حل کے بعد اسی آیت میں اسی فکرے میں اللہ آ رہا ہو تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں یاد رکھ لیں اس کو کہیں نوٹ کر لیں حل نہیں یند و رونہ وہ سب انتظار کر رہے یہ یند و رونہ کو دیکھیں یا کے معنی وہ تو نون زوہرے اور انتظار اگر ہم بنائیں اس کو تو یہ آرام سے بن جائے گا اور دوبا اللہ مگر ان یہ کہ ان یادیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ذلل من ذلل من الغمام فی من ذلل سائبان سائے کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جو سائے کرتی ہے چیزے یا سائے کو بھی کہتے ہیں من الغمام بادلوں سے من الغمام غین کے اوپر زبر ہے غمام بادل کو کہتے ہیں آپ پہلے پڑ چکے ہیں والملائکتو اور فرشتے بھی وَقُضِيَ الْعَمَر اور کام تمام کر دیا جائے عمر کے معنی کام کودے یا پورا کرنا یہ پہلے آپ پڑ چکے ہیں جیسے قضاء الہی اللہ کی قضاء آ جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے جو زندگی اللہ نے دی تو ہم کہتے ہیں وہ بندہ فوت ہو گئے اور کام تمام کر دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجہ الْعُمُور ترجہ لٹائے جائیں گے امور عمر کی جماعت تمام کام تمام معاملات یہ ترجہ وہ میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو راہ جیم اور آئین اس میں جو ہے یہ رجوع کرنا اس سے بنے گا رے جیم واو آئین اور تاہ تو مونس کی علامت ترجہ الْعُمُور لوٹائے جائیں گے تمام معاملات اس کا باہ محاورہ ترجمہ سنیں وہ سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ صاحبانوں بادلوں کے صاحبانوں میں سے ان کے پاس اللہ اور فرشتے آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ آسان سا سبب تھا جس میں کوئی نئے لفظ نہیں آئے اتنے اس لیے آپ کو آل رہی ہوتا ہے سارا آپ اس کو جو ایک آدھ لفظ ہے نئے اس کو یاد کریں اور آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں واپس آ جائیے اللہ سبحانہ وطالہ نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اللہ سبحانہ وطالہ نے پچھلی آیات میں جو بات بتلائی تھی اسی کو آگے جاری رکھا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آج کے سبق میں فرمایا کہ اگر واضح نشانیاں تمہارے پاس آ جانے کے بعد تم فسل گئے تو پھر جان رکھو اللہ زبردست حکمت حکمت کیا مطلب اس کا واضح نشانیاں کیا ہیں واضح نشانیاں اللہ کا قرآن ہے واضح نشانیاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے فرمودات ہیں آپ کے فرمان ہیں اور حق اور باطل دنیا کے اندر واضح ہے سچ اور جوٹ دنیا کے اندر واضح ہے اچھا اور برا دنیا کے اندر واضح ہے یعنی کوئی اچھائی اور برائی مل نہیں سکتی یہ ساری باتیں سارے لوگ جانتے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو تو اتنی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اور پھر کائنات کو کوئی چلا رہا ہے جس کائنات میں کبھی بال برابر فرق نہیں آیا سوری کاتلو ہونا غروب ہونا موسموں کا بدل نا کائنات کے نظام کا انتہائی شاندار طریقے سے چلنا یہ غمازی کرتا ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے یہ خود نہیں چل رہی اور وہ چلانے والا اللہ ہے یہ ساری نشانیاں دیکھ کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے وہ اللہ کی بغاوت کرے اپنی مرضی کرے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے اختیار کرے یہی بات اوپر والی آیت میں بتلائی گئی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اگر تم پھسل گئے تو پھر جان لو کہ اللہ زبردست ہے یعنی تم اللہ سے طاقتور نہیں ہو تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے جتنا مرضی دور لو زمین کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے آخر تم نے زمین پہ ہی گرنا ہے زمین پہ ہی رہنا ہے زمین پہ ہی فوت ہونا ہے تو یہ زمین تو ایک چھوٹی سی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اللہ کی کائنات کے مقابلے میں تو تم بھاگ نہیں سکتے اور جب تم بھاگ نہیں سکتے اور جب تمہارا حساب بھی ہونا ہے اور جب پکڑنے والا زبردست بھی ہے پکڑنے والا دیکھ بھی رہا ہے پکڑنے والا جانتا بھی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ معاف کرنے والا ہے اس کے باوجود اگر ہم برے کاموں پہ لگے رہیں اس سے معافی نہ مانگیں معافی کا یہ ہے کہ معافی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا یہ معافی ہے تو پھر بھی اگر ہم ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں تو پھر یہ مارا اپنا قصور ہے اور اللہ زبردست ہے اور اللہ حکمت والا ہے اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے وہ تو نیتوں کو جانتا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے وہ بظاہر میں کوئی نیکی بھی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ برا ہے تو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی اللہ فرماتا یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد جو نہیں مانتا اپنے آپ کو نہیں بدلتا دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ دعا مانگتے ہیں جب آت اٹھاتے ہیں تو ان آتھوں کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ انتظار کر رہے ہیں اسی بات کا کہ بادلوں کے سائیوں میں سے سائیبانوں میں سے اللہ اور اس کے فرشتے نیچے اترائیں یہاں سے میں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے اوپر رہتا ہے اور اوپر کہاں ہے اللہ کا ایک عرش ہے اس پر رہتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے رہتا ہے اللہ کو محدود کرنا کفر ہے جب اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات ہوگی تو یہ ذہن رکھا جائے کہ جیسے اس کی شان ہے ہمیں نہیں بتا باہر قیامت قائم ہوگی تو اللہ اپنے عرش کے سمیت آسمان دنیا سے نیچے ان کے پاس نیچے آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے یعنی جس کو وہ نہیں مان رہے آج تک وہ پورا ثابت کر دیا جائے کہ جو مجرم ہیں وہ جھنم میں جائیں جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں جب یہ ہو جائے گا پھر تو ماننا ہی پڑے گا چار ہونا چار اس سے پہلے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں اپنی مردی اور سوسائٹی کی مردی لوگوں کی مردی اپنے بڑوں کی مردی اور سارے بہانے چھوڑ کر ایک اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اور پھر فرمایا کہ ہر کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس میں کوئی شک کوشبہ نہیں ہے کہ فائنل آثارٹی اللہ ہے وہ دنیا میں جس کو چاہے معاف کر دے اگر کوئی معافی نہ بھی مانگے تو معاف کر دے لیکن آخرت میں وہ انہی کو معاف کرے گا جو نیک عمال لے کے آئیں گے اللہ کا گروہ بن کے آئیں گے ایمان لے کے آئیں گے اور جو شرق اور کفر پر جن کا خاتمہ ہوگا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا ہاں دنیا میں وہ شرق اور کفر سے معافی مانگ لیں تو اللہ دنیا میں معاف کر دے گا اور ہمارے لئے بھی آج یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیں سبحانہ رب رب عزی موسیقی